مبارک بات دیتے ہیں کہ مینسٹری یونانی گورنمنٹ آف نظامیات تبدی پالش آپ پرنسپل بنے ہیں اور ایڈیشنل ڈیریکٹر بنے ہیں آئیوش منسٹری دپارٹمنٹ آفتہ لگانا کی طرف دیتے ہیں تو آپ کس طرح خدمات انجام دینا چاہیں گے اور کیا میرا نام ڈاکٹر محمد آیسن فاروق کیا ہے میں پروفیسر ہوں گورنمنٹ نظامیات تبدی پی کالیج میں پی جی دپارٹمنٹ مہال جاتے ہیں اور اس مہینے کی چار تاریخ دن شام میں میں نے ایڈیشنل ڈیریکٹر انچارج اور ایڈی پرنسپل انچارج میں نے جوائن کیا ہے اب یہاں پر جوائن کرنے کے بعد الحمدللہ بہت سے چینجز میں لانے کی کوشش کر رہا ہوں جیسے ہائیجین ہے بچوں کی تعلیم کی انتظام ہے بچوں کی ہائیجین ہے صفائی ہے اور بسیزی ہے کلاسس ٹائم پر ہونا اور ان کے اپنے اگزامنشن جو چل رہے تھے پچھلے کب سے کم ایک مہینے سے فورٹی ڈیز سے اگزام شل رہے تھے اور ان کا اختدام آج ہی عمل میں آیا ہے اور انشاءاللہ مطلب کی یونانی سسٹم آر میڈیسین انشاءاللہ بہت جلد میں اپنی ذمہ داری کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں کہ انشاءاللہ بہت جلد ترقی کرے گا اور عوام میں مطلب کے اقصہ مقبول رہے گا اور آپ جیسے جانتے ہیں کہ یہ نظام ایڈیپی کالیج چارونار کی بدامن میں واقعی بیلڈنگ ہے جو خادی بیلڈنگ ہے مطلب کی چاہر مکہ مجید کی بلکل سامنے کی اور یہاں پر نا صرف کالیج ہے بلکہ ہسپیٹل کی موجود ہے اور ہسپیٹل میں آپ سن میں تعجب کریں گے مطلب کہ یہاں پر کم سے کم بارہ سو سے پترہ سو پیشنٹ روز آتے ہیں اور یہ پیشنٹ مطلب کی یونانی تریخی علاج کے لیے آتے ہیں اور یونانی تریخی علاج کی وجہ سے یہاں پر بہت سے لونگو شفاہ بھی ملتی ہے اور یہاں پر جو نظام جنرل ہسپیٹل ہے جسے شایر میڑ دوخانہ بھی کہتے ہیں اور صدر شفاہ خانہ بھی کہتے ہیں یہاں پر فالش کا بہت ہی امپورٹنٹ وارڈ ہے جو کہ وہ میل وارڈ ہے اور فی میل وارڈ بھی ہے اور الحمدللہ بہت سے لوگوں شفاہ بھیتی ہیں اس کے علامہ فالش کا اور یہاں پر یہاں پر ہمپس جو پی جی ڈپارٹمنٹ ہے پانچ پی جی ڈپارٹمنٹ ہے ایک ایک کلیات ہے کہ ہائیجین ہے کہ ایس پی ایم ہیں اور ہمارا مالجات ہے اور نسوانو خوالت ہے یعنی لیڈیز کے امراض کے لئے اور الحمدللہ بہت سے ہر سال کم سے کم 36 پی جی ڈاکٹس 36 امراض پر ریسرچ کرتے ہیں اور یہ جو ریسرچ کرتے ہیں اس کا جو ریسرچ کا جو اپ ڈیٹ ہوتا ہے وہ ریسرچ کا اپ ڈیٹ اپنے کو اجھام سمیٹ کرتے ہیں اور گورنمنٹ کو سمیٹ کرتے ہیں اور گورنمنٹ اپروو کرتی ہے اور اس کے علاوہ جلد کے امراض ہیں جلد کے امراض کے بہت اچھا لئے جگر کے امراض ہیں گردے کے امراض ہیں اور سیکھولوجیکل ڈیسورڈرز کے پر ہم یہاں پر بہت بڑا کام ہو رہا ہے الحمدللہ اور کینسر کے پر بھی ہم لوگ الحمدللہ کوشش کر رہے ہیں اور ایسے کام مطلب کمیٹیوڈ ڈیسیز ہے جیسے واریل فیورٹ ہیں جیسے دنگو فیورٹ ہیں جیسے دنگو فیورٹ ہیں اس کے پر بہت کام ہو رہا ہے جب ابھی آپ کینسر کا ذکر کیے آج سے تقریباً 20-25 سال پر کینسر کا ذکر سنے میں آتی تھے بیماری لیکن یہ موجودہ دنگو میں کچھ کافی زیادہ بڑھ چکی ہے کینسر اس کیا وجہوہ دنگو ایک بات سب سے امپورٹنٹ ہے کہ ہماری جو ڈیٹری حیبٹس ہیں وہ بہت ہی خطرنا ہیں مطلب ہم ایسے دوایں کھا رہے ہیں ایسے چیزیں لے رہے ہیں رضا کے اندر جیسے میں آپ کے ایک ایسے دیتا ہوں کہ کوئی سی بھی کرانہ سٹوٹ پر چلے جائے سامنے ایک لڑیوں کی شکل میں بہت سے پیکٹس نظر آئیں گے اور وہ پیکٹ کے اندر چیپس نظر آئیں گے اس کے اندر جو ملشی مسالے ہیں جو پریزرویٹیو آٹ کی ہے وہ کارسی نوجن سے یہ تو تیش شدہ بات ہے مطلب کہ ایسے کوئی بات نہیں ہے تیش شدہ بات ہے اسی لئے میں یہ کیا رہا ہوں مطلب کہ یہ جو کارسی نوجن سے یہ کارسی نوجن رسپونسیبل ہے کس کے لئے رسپونسیبل ہے کینسر کے لئے اس کے علاوہ رہا ہمیں ڈیٹری عیبیٹس ہیں اور اتنی بھی ایڈلٹریشن آفرود ہیں آپ دیکھ رہے ہیں مطلب کہ دعاوں کے مطلب کہ غزوں کے در اندرشن دے جا رہے ہیں ایک میں چکن کے ایک زیادہ سکتا ہوں کہ مطلب کہ چکن صرف چوبیس دن کے اندر پورا ڈریس ٹکن تیار ہو جاتا ہے آپ اندازہ کریں گے کہ چکن چل بھی نہیں سکتا وہ مرغی چل بھی نہیں سکتی تو ایسی چیزیں کھانے سے مطلب کہ ماشاءاللہ یہ مطلب پرابلم یہ کریڈ ہو رہا ہے کہ کینسر ہو رہا ہے جس کی وجہ سے بہت سے لوگ 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 اور ریسنٹلی ہم لوگ بہت سے لوگ بہت سے لوگ بہت سے لوگ بیقید انشاءاللہ ہماری حکومت اور کیسیئر صاحب سے ہماری امید ہے کہ ہمارا دلنگانہ بہت سے لوگ بہت سے لوگ بہت سکتر ایسی